موسیقی سپریم کورٹ نے سلاب و تاثمین کی بحالی پر ججو کو شہری کمیٹیوں کی تربراہی سے ہٹا دیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ سلاب و تاثمین کی بحالی کے لیے شہری کمیٹیاں اپنے کام قانون کے مطابق جاری رکھیں گی اس کے علاوہ عدالت سے بحالی اور نگرانی کے لیے شہری کمیٹیوں میں خواتین کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب اندیال نے فینیٹر وکیل لطیف اپریدی کے قتل کو بڑا نقصان قرار دے دیا سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ لطیف اپریدی بہت بڑی شخصیت تھے چیف جسٹس سے وکیل اپتخار گیلانی نے اقتصال کیا کہ لطیف اپریدی کا تعلق کو ہارٹ سے تھا اس پر واقیل اپتخار گیلانی نے کہا کہ لطیف اپریدی کا تعلق پرنٹیر ویجن سے تھا انہیں بار روم میں قتل کیا گیا مجھے اس واقعے نے رنگیدہ کر دیا گجرات کے سرکاری ہسپتال کا نام بدلنے کی کوششوں پر جھگڑے میں وزیریاالہ پنچاب پرویز الہی کے بھتیجے پر ایلٹوں سے حملہ کر دیا گیا چودری پرویز الہی کے بھتیجے چودری موسیٰ سرکاری ہسپتال کی اکڈریڈیشن کا استطاع کرنے آئے تھے اور ہسپتال کا نام بدل کر چودری ظہور الہی کے نام سے منصوب کیا جا رہا تھا نام تبدیل کرنے پر مقامی افراد کی جانب سے تقریب رکوائرے کی کوشش کی گئی جس پر موسیٰ الہی کے ساتھیوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی جوابی کاروائی کرتے ہوئے مقامی افراد نے بھی موسیٰ الہی اور ان کے ساتھیوں پر ڈنڈے اور انٹوں سے حملہ کیا کراچی کی پی رہنما اور صوبائی وزیر سعید علی نے کہا کہ اصولی طور پر میر کراچی ویپلز پارٹی کا ہونا چاہیے جس کے لیے جماعت اسلامی سے بات کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی اس لائق نہیں کہ ان سے بات کی جائے سعید غنی نے کہا کہ کمپین بنائی جا رہی ہے کہ ویپلز پارٹی نے دھانلی کی ہے 20 نشستیں جیتی ہیں کورنگی میں پیپلز پارٹی نے سینٹس میں سے پانچ نشستیں جیتی ہیں سیڈورڈ میں اعتجار ہو رہا ہے جہاں پیپلز پارٹی نے پینتالیس میں سے پانچ نشستیں جیتی اگر ڈی آر او غلط کر رہا تھا تو کورنگی میں ہماری پانچ نہیں بیس ٹیٹے ہونی چاہیے تھی اسلامباد وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم کو سنتیتہ اور مصطف مزاقرات کی دعوت دے دی عرب میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا دورہ سب سے کامیاب دورہ ثابت ہوا سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ منپرد تاریخی تعلقات ہیں یو اے ای پاکستانیوں کا دوسرے وطن کے مانند ہے اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد آل شیان پاکستان دوست ہیں اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے خیر ہوا ہیں اور پاکستان کی مدد میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور حلیبی ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں اور ہمارے تعلقات تائیب سے بڑھ کر ہیں ہم تائیب سے زیادہ مضبوط تاؤن کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں ہمارا مقصد سرمایہ کاری اور تجار کی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے ہم تابلے بھروسہ دوستوں کی جانت سے مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کے خواہش مند ہیں پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار 24 گھنٹے لال حویلی کی سیکیوریٹی پر شپ وار تائنات پہتے تھے دوسری جانب لال حویلی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ لال حویلی سے سیکیوریٹی ہٹانے کی وجوہات تاہال نہیں بتائی جن اگر آپ کے خیال میں 2022 میں محسن بہت زیادہ گرم تھا تو 2023 اس سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے سیارے کو ایل نینو لہر کا سامنا ہوگا ایل نینو ایک ایسا موسمیاتی روچان ہے جس کے نتیجے میں بہر الکاہل کے پانی کا سب سے بڑا حصہ معمول سے کہیں زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور زمین کے مجموعی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے برطانوی مہت میں موسمیات کے سائنس دانوں نے انتباہ کیا ہے کہ 2023 میں کسی وقت ایل نینو کی واپسی ہوگی جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موسمیات شدت میں اضافہ ہوگا اور اس پاس کا طویع امکان ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں 1.5 دگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے بھارت میں دماغ سے مردہ قرار دی جانے والی خاتون کے ہاتھوں کو اتیا کر دیا گیا بھارتی ویڈیا کے مطابق ریاستق مدیا پردیش میں پہلی بار ہاتھوں کو پانک لانٹ کے لیے اتیا کیا گیا ہے بھارتی ویپورس کے مطابق مدیا پردیش کے شہر اندور میں 52 سالہ خاتون کو دماغی طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا جس کے بعد فیملی جانے سے خاتون کے ہاتھوں کو اتیا دیا گیا ہسپتار انتظامیہ کے جانے سے بتایا گیا ہے کہ خاتون کے ہاتھ ممبئی کی ایک 18 سالہ لڑکی کو لگائے جائیں گے اور یہ ریاست میں اپنی نویت کا پہلا کیس ہے اور اس کے ساتھ یہ اعضاء اتیا کرنے کی فیلڈ میں ٹیک انقلاب ہے لاہور پاکستان فرکٹ بورڈ نے جونئر لیگ کے واجبات ادا کر دیئے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے روکن شاکیل شیخ نے بتایا کہ نئی ایڈمنسٹریشن نے غیر ملکی ملکی اور مینٹورز کے معاف سے ادا کر دیئے ہیں شاکیل شیخ کے مطابق ممیس واجہ 4.3 ملیون ڈالرز کا رخصان کر کے گئے ہیں اور پی جے ایل میں انہوں نے ادایگیاں بھی کلیئر نہیں کی تھی معروف اداکار فیصل پوریشی نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا وزن کم کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ منشیات لینے شروع کر دی ہے فیصل پوریشی حال ہی میں نیجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شریف ہوئے جس دوران میں بان نے انہیں تین اداکاروں مدیعہ امام آشنا شاہ اور سجل علی کے نام دے کر تین آپشن دیئے کہ وہ ان میں سے کس اداکار تھے شادی کس کو قتل کرنا چاہیں گے جس پروفیصل پوریشی نے کہا کہ بھلا میں کسی کو قتل کیوں کرنا چاہوں گا ایڈ ٹائنز آپ نے ملائزہ کیے نیوز اسٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے آرین نیوز موسیقی